عید الازحہ کا دوسرا دن ہے پشاور میں شہری جو ہے وہ قربانی کے کالوں کو فروخت کر رہے ہیں اگر آپ کو بتاؤں اس وقت میں گودام میں موجود ہوں جہاں پر سینکڑوں قربانی کے جانوروں کے کال جو ہے وہ موجود ہے جس پر ایک خاص قسم کا نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جس کی بو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس کو ریفائن کرنے کے لیے ان کو مختلف میلوں میں لے کے جائیں گے اگر آپ کو بتاؤں تو چھوٹے جانور جس طرح دنبا ہو گیا یا بکرا ہو گیا اس کی کال پچاس روپے تک فروخت کیا جا رہے ہیں بڑے جانوروں کی بات کرے تو بیل گائیں اون کی کال جو ہے وہ تین سو روپے سے لے کر پانچ سو چھ سو روپے تک فروخت ہو رہے ہیں ایک جانب شہری جو ہے وہ بھی گلہ کرے کہ جانوروں کے کال بہت سستے داموں ہم سے لیا جا رہے ہیں دوسری جانب ان کے خریدار یا بیوپاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال اس سے بھی کم قیمت پر لیا جا رہا تھا اس دفعہ ہم نے اس کی قیمت اچھی لگائی ہے